بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈیا کے شاعر ہیں ان کے اشاعر ہیں درد دل پاس وفا جذبہ ایمہ ہونا درد دل پاس وفا جذبہ ایمہ ہونا آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا اور زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا ایک طرف تو یہ شعر ہے دوسری طرف اللہ میں اقبال کا شعر کہ سبق پر پھر صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تو ایک اچھے انسان سے ایک امام بننے کا سفر کن مدارج میں تہہ ہوتا ہے تو وہ میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرنے والا ہوں ہمارے ہاں عام روایت ہے کہ انسانیت ہمینٹی ہے ہمین فیلنگز ہوتی ہیں تو اس کا فقدان ہے ایسا نہیں ہے کچھ لوگوں کے اندر ہوتی ہے انسانیت اور اس کو پتا کسی چلتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو دو بیسک ایکسیس یہاں پر بنتے ہیں ایک ایکسیس بنتا ہے ہمارا انسانیت کا ہمینٹ جو ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کہ کتنا انسان پسند ہے انسان کہ دردے دل رکھنے والا ہے اور دوسرا ہے ہمت کا کہ کتنی بہتدوری کتنی کریج اس میں موجود ہے تو اگر ان دو ایکسس کے اوپر اگر ہم لے کر چلیں تو ہم چار حصوں میں چار سیلز کے اندر ان انسانوں کی تقسیم کر سکتے ہیں یاد رکھئے کہ بھیوریل موڈلز جو ہوتے ہیں وہ ایکزیک نہیں ہوتے لیکن وہ کافی سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں درجہ بندی میں سب سے پہلا جو درجہ آتا ہے جو پہلا سیل آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں کا گروپ ہے جن میں انسانیت بھی کم ہوتی ہے اور جن کے اندر جو کریج ہے وہ بھی کم ہوتی ہے یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ٹاکسیسٹی بہت زیادہ ملے گی آپ کو یعنی یہ بیٹھ کے لوگوں میں لوگوں کی مطالق باتیں کرتے رہیں گے گوسپ کریں گے فضول قسم کی باتیں مطلب لوگوں کو ڈسکس کریں گے فلاں کیا کر رہا ہے فلاں یہ نہیں کر رہا ہے لوگوں کی پرسنل لائف کو لوگوں کے سامنے ڈسکس کریں گے اور ایسے لوگوں کی پہچان کب ہوتی ہے جب وہ ایک محفل میں ہوتے ہیں تو جب وہ محفل میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو انٹائرلی ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں وہ ایسا ایک کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ بہت اچھے ہیں جیسے کوئی برا ہے ہی نہیں تو پھر وہ دوبارہ جب خلوت میں جائیں گے تو دوبارہ وہ سٹارٹ کر دیں گے اپنے چار لوگوں جو لیمیٹڈ گیدرنگ ہوگی اس کے اندر وہ یہ کام کرتے ہیں وہ بیسیکلی ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں انسانیت ہے نہ تو ان میں انسانیت بہت زیادہ ہے نہ ہی کریش ہے کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے کسی کے سامنے یہ نہیں بول سکتے کہ تم میں یہ خرابی آئیں کیونکہ کریش بھی کم ہوتی ہے دوسرا درجہ آتا ہے اسی میں کہ جن کے اندر کریش تو بہت ہوتی ہے لیکن ہیومننس ان کے اندر کم ہوتی ہے اب یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایجیٹیٹرز ہوتے ہیں ایجیٹیٹرز کا مطلب یہ بہت ٹاف ٹائم دیتے ہیں لوگوں کو اگر یہ کسی ٹاپ پوزیشن پر آ جاتے ہیں تو ان کے اندر کام کرنے والے ایمپلائیز بہت پریشانی میں ہوتے ہیں اور بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا اپنے اگنیزیشن میں بھی جو بہت سے ہیں کچھ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں جن میں ہیومننس کم ہوتی ہے انسانیت اور ہمت بہت ہوتی ہے بہت در بہت ہوتے ہیں ایڈمنسٹریٹرز آ جاتے ہیں اداروں میں ملک کے سربراہن دیکھیں ان کے اس طرح کے آ جاتے ہیں میں کسی ملک کی بات نہیں کرتا ظاہر ہے میرا سیاست سے اس معاملے میں کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں اور پھر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے گے کبھی ہمیں ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کو ٹف ٹائم دیتے ہیں تو ایڈیٹیٹرز اس کیٹیگری میں آتے ہیں جن میں ہمیننس کم ہوتی ہے اور کریج بہت زیادہ ہوتی ہے اب تیسرا درجہ آ رہا ہے آپ کے سامنا ہمیننس تو بہت زیادہ ہے لیکن ان کے اندر جو ہے وہ کریج کم ہے اب یہ ہوتے ہیں پیپل پلیزرز یہ ہمیشہ ڈرے رہتے ہیں یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہر کسی کو ہم خوش رکھیں بس کوئی ہم سے ناراض نہ ہو اگر ان سے 99 لوگ خوش ہوں گے اور کوئی ایک بھی ناراض ہو جائے گا تو ان 99 لوگوں کی اپریسیشن کو چھوڑ کے وہ اس ایک کے بارے میں سوچتے رہیں گے کہ وہ کیوں ناراض ہے ہم کچھ ایسا کیوں نہ کروں میں کچھ ایسا کیوں نہ کروں کہ وہ بھی خوش ہو جائے تو ہم چند لوگوں کو خوش کرنے کے لئے پھر میجوریٹی کو ناراض کر لیتے ہیں تو یہ ایسے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جو ہیومینیٹی میں تو بہت آگے ہیں لیکن کریج میں کم ہے اچھا اس طرح کے لوگ اگر آس پاس ہوں تو وہ دلہ سے تسلیہ بہت اچھی دیں گے وہ ہر معاملے میں خوشی کمی میں آپ کے ساتھ آ جائیں گے لیکن آپ کبھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کسی مشکل گھڑی میں کسی سیچویشن کے وقت آپ کی ڈھال بن کے کھڑے ہوں گے وہ کبھی ایسا نہیں ہوگا وہ دور سے آپ کو دعائیں دے رہے ہوں گے یہ آپ کو صرف تسلیہ دے رہے ہوں گے کہ نہیں ہمت کرو کچھ ہو جائے گا تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عموماً پیپل پلیزرز کہلاتے ہیں اب آتی آخری کیٹیکری یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کرش بھی ہوتی ہے اور جن کے اندر انسانیت بھی ہوتی ہے تو یہ جو میں نے آپ کو اشار سنائے ہیں درد دل پاس ہے وفا جذبہ ایمان ہونا آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا اور دوسرے شرش سنائے سبق پر اور پھر صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا یہ یہاں پر اس کیٹیکری کے لوگ ہیں یہ ہیں پارٹنرز یہ ہیں لیڈرز اگر اس طرح کے لوگ آپ کے منٹورز بن جائیں تو وہ یقیناً آپ کی لائف کو بنا دیں گے ایسے لوگ اگر بڑے سبلنگز میں ہو تو اپنے چھوٹے سبلنگز کو بنا دیتے ہیں ایسے لوگ اگر ادارے کے سربرا بنے تو سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور جب کوئی ایجیٹیٹر ان کے سامنے آتا ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کی بھی ہمت رکھتے ہیں یہ عام لوگوں کی ڈھال بن کے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے لیڈر جو آپ دیکھیں کہ وہ پرسنل اٹیکس وغیرہ سب ان پر ہو رہے ہیں وہ خاموش رہے ہیں وہ اس کا جواب نہیں دیں ان کے اندر بہت دوری نظر آتی ہو وہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں وہ یہ کہیں کہ آپ کھانا کھلاو لوگوں کو وہ لوگ بھوکے ہیں بے گھر لوگ ہیں ان کو سب سے پہلے گھر تو فراہم کرو اس طرح کی جو بات کرنے والی لیڈرز ہوتے ہیں عمومن عام دوسرے لیڈروں کے مقابلے میں یہ زیادہ پرامیننٹ ہوتے ہیں اگین میں نے کسی کا نام نہیں لیا ہے لیکن میں نے آپ کو یہ چار درجہ بندیاں کر کے دے دی ہیں ان پر غور کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم